نمستے مدرو جے سری رام جے آرے ورد دوستو یہ ویڈیو اتیاند مہتے پون آپ کے لئے ہو سکتی ہے یدی آپ خوب پریاز کرتے ہیں اور آپ کا من نہیں ٹھہرتا ہے یعنی دھارنا نہیں بن پاتی ہے ایک اسطحان پر نہیں رک پاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور میں یہاں کوئی ایسے سادھان ویکتی کا جکر نہیں کروں گا میں یہاں ایک ایسے یوگی کا جکر کروں گا جب انہوں نے شریر چھوڑا تھا تو سبھی کو اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ ہاں یہ واسطم ایک صد یوگی تھے میں یہاں مہرشی دیانن سرسوتی جی مہاراج کی بات کروں گا ان کے جیون چریتر میں سے آپ کو کچھ بتاؤں گا جو کہ آپ کو ایک نئی جانکاری پرطان کرے گا مدرو مابھارت میں بھگوان شری کسنجی مہاراج بولتے ہیں کہ جیت ہمیشہ ابھیاسی کی ہوتی ہے یدی آپ کے سمک کوئی جنم کا بلوان ہے اور آپ نیمی طرف سے ابھیاس کرتے آ رہے ہیں تو بھی آپ اس جنم کے بلوان کو ہرا سکتے ہیں اپنے ابھیاس کے بلوانے اسی لئے دھیانی یوگ میں بھی یدی آپ کو پتا ہے کہ یہ مارک سہی ہے تو ابھیاس سے آپ کی وجہ جرور ہوگی یہی بات دھارنا پر لاغو ہوتی ہے دیکھئے جو جانکاری ماں پہ دینے والا ہوں یہ مہرشی دیانن سرسوتی جیون چریتر جو کی شری دیویندر ناد مکھو پادیہائی جی نے لکھا تھا اس کا جو پریش نمبر پانسو نہتر ہے وہاں یہ جانکاری دی گئی ہے اب دھیان پوروک سنیے آنکھیں بند کیجئے اور دھیان جے سنیے کہ میں آپ کو کیا جانکاری دے رہا ہوں بابو جنگ دھاری لال نے سوامی دیانن سے پوچھا کہ من استھیر نہیں ہوتا مہراج نے کہا کہ اسے ایک جنگہ ٹھہرا لو بابو جنگ دھاری لال نے کہا کہ نہیں ٹھہرتا کیا اس کے لئے کسی وسطو کا دھیان کرنے کی آوشرتہ ہے مہراج نے کہا کہ نہیں اور یدی ہے تم سے نہیں ہو سکتا تو اپنے بھیتر کسی تیلی یا سوئی کی نوک کے برابر کسی وسطو کی کلپنا کر لو اور اس پر دھیان جمعو پھر اس کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے پر دھیان جمعو ایسے ہی ٹکڑے کرتے چلے جاؤ یہاں تک کی اند میں اتینت سکشم ٹکڑا رہ جائے پھر اسے بھی اڑا دو تب تمہاری دھارنا صد ہو جائے گی دوستو تو آپ سبھی کو ایک بات جان لینی چاہیے کی جب آپ دھیان یوک کے شیطر ماغے بڑھتے ہیں تو جو اشور ہے جو مکھے اوستہ ہے اسے چاہے آپ نتے اوستہ بولیں چاہے کچھ بولیں اس اوستہ تک پہنچنے کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ اشور جو ہے وہی نتے ہے اس کا کہیں کوئی رنگ روپ آکار گند آدھی نہیں ہے وہ اندریوں سے پرے ہے اور وہ سر ویاپک ہے ایک رس ہے ہر جنگہ ہے اس کے بیچ میں کہیں کوئی چھتر نہیں ہے یعنی کی پرکرتی سے پرے کی اوستہ ہے تو یدی آپ کسی کلبنا کو لے گر ہی چلیں گے تو نشی تروپ سے آپ اس کلبنا تک ہی سیمیت رہیں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے باقی یہ آپ کی اپنی نشگی خوشکاوی سے ہے آپ خود خوشیئے جنہوں مجرم سے خوشتے آ رہے ہیں کبھی نہ کبھی تو آپ سے ہی مارک پر پہنچی جائیں گے ٹھیک ہے جی نمستے جے سری رام جے آرے ورد